نانا پارٹیگر اور تنوشری دتا کے بیچ ہوئی دو ہزار آٹھ کی کانٹروورسی نے ایک بار پھر جب جنم لیا تو پورے بولی وڈ میں مانو بھکم پا گیا بولی وڈ دو حصوں میں بڑھ گیا ہے جہاں کچھ سٹارز تنوشری کے ساتھ دے رہے ہیں وہیں کچھ سٹارز ایسے بھی ہیں جو نانا کو صحیح بتا رہے ہیں وہیں اب راکھی ساونت کے بعد نانا کے بچاف میں اترے ہیڈ سی بی ایف سی کے پوروہ دھیاکش پہلاش نہلانی جی ہاں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کہا کی نانا پارٹیگر بہت ہی شریف انسان ہے ساماجک طور پر نانا پارٹیگر کی کافی عزت ہے حالانکہ ان کی پرسنل لائف پر کمنٹ کرنا صحیح نہیں ہے کئی ورشوں سے فلم انڈسٹری کا حصہ ہیں اور کئی بڑی چرچت فلمیں پنا چکے ہیں میرے نانا پارٹیگر کے ساتھ کافی اچھے سمبند ہیں اتنا ہی نہیں پہلاش نے جہاں نانا کی جمکر تاریف کی اور ان کا سپوچ کیا وہیں تنوشری پر نشانہ ساتھتے ہوئے پہلاش نہلانی نے کہا کی دس سال تک تنوشری نے اپنا موک کیوں نہیں کھولا پیڑیت کو پہلے ہی موک کھول لینا چاہیے تھا آخر کر انہوں نے اتنے سال کا انتظار کیوں کیا دس سال سوے کہاں تھی اور اچانک کیوں جاگ گئی اگر دونوں کے بیچ آپسی منموٹاو ہے تو اسے بیٹھ کر حل کر لینا چاہیے اور آروپ پتی آروپ کی گڑی کو ختم کرنا چاہیے اگر یہ پبلیسٹی کے لیے ہے تو یہ صحیح نہیں ہے تو سنانا آپ نے بھی پہل آج کا کہنا ہے کہ آخر تنوشری دس سال بعد کیوں جاگی ہے آپ کو بتا دیں یہ پوری کانٹوورسی دوہزار آج کے دوران کی ہے جب ہونو کے پیس کے سیٹ پر تنوشری نے نانا پر سیکشل ہیرسمنٹ کا آروپ لگایا تھا ویسے کہتے ہیں نا چھو دیکھنا ایک دن سب کے سامنے آہی جاتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر کون سچا نکلتا ہے اور کون چھوٹا بل آپ کو ہماری اسٹوری کیسی لگی ہمیں کامنٹ کر کے ضرور بتائیں اور بولیورٹ سے جڑی تمام خبروں کے لیے آپ ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ بنے رہیے ہمارے ساتھ بنے رہیے